اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں دوستو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے پچھلے بہتر سالوں سے کوئی بھی وارس نے ملا جو بھی اس ملک میں حکمران آیا اس نے دعویٰ یہی کیا کہ ہم تبدیلی لائیں گے ہم اس ملک کے وارس ہیں ہم حقیقی وارس ہیں اس ملک کے ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے اور اس ملک کی صورتحال گواہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں آیا ہے لوٹنے کے لیے آیا ہے اقتدار کا بھوکا آیا ہے وہ چاہیے کوئی جرنیل تھا چاہیے کوئی سیول حکمران تھا سب نے اس ملک کو لوٹا ہے اور بلا تفریق لوٹا ہے لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ عمران خان صاحب کی صورت میں ایک ایسی قیادت ملی جو پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے اور بہتر سال کے بعد ایک ایسے ملک کو جو قوم نہیں ہے یہاں پہ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ حجوم ہے اس حجوم کو ایک لیڈر ملا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں موٹروے بنائی گئی یہاں پہ میٹرو بس بنائی گئی یہاں پہ اورنج بنائی گئی ترہ ترہ کی سہولیات دینے کی کوشش کی گئی جن سے نفع کمایا جا سکتا تھا جن سے کمیشن حاصل کی جا سکتی تھی لیکن ہسپتال نہیں بنائے گئے آج قوم کو پورے ملک کو ہسپتالوں کی ضرورت ہے آج اس ملک میں ہسپتال نہیں ہے اور وہ انتظامات نہیں ہیں چین ایک ایسا ملک ہے جو ہم سے بعد میں ازاد ہوا وہ کرونا وارث سے لڑنے کے لیے ایک ہفتے کے اندر اندر ہسپتال تیار کر لیتا ہے اور اپنے ملک کو کرونا فری بنا دیتا ہے لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے گارڈین اخبار یہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سہولت نہیں ہے پاکستان میں کوئی انسانیت نہیں ہے نو فسیلٹیز نو ہمینٹی یہ گارڈین پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں ساڑھے پانچ سو سے زائد کرونا کے کیسز آ چکے ہیں چار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں لہٰذا ابھی بھی ہمیں شرم نہیں آ رہی ابھی بھی ہم ایک قوم نہیں بن رہے شادی وال گجرا کا ایک قصبہ ہے سینٹرل پنجاب وہاں پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب جو کہ فرانس سے واپس آ رہے تھے ائرپورٹ پر پتا چلا کہ ان میں کرونا وائرس ہے انہوں نے چھ آزار روپیہ رشوت دی اور وہ واپس آ گئے اور ان کی وجہ سے کئی لوگوں کو کرونا ہو گیا اب ہماری یہ صورتحال ہے ابھی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پلئے کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ایک مولوی ہے یہاں میں جان بوجھ کے مولوی صاحب نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے لوگ صاحب کلوانے کے لائک نہیں ہے یہ مولوی لاہور میں تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہاتھ نہ ملائیں لیکن آپ ہاتھ بھی ملائیں آپ کندے سے کندہ ملا کر چلیں جب خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا ہے جب ایران کے اندر زیارات کو بند کر دیا گیا ہے جب دنیا کی سب سے اعلیٰ اور جنت کا ٹکڑا روزہ رسول کو بند کر دیا گیا ہے تو یہ مولوی کس باقی مولی ہے ایسے میں پاکستان کے تمام علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو درس دیں کہ اس مصیبت سے بچیں سلام مو سے لینا چاہیے ہاتھ سے لینا فرض نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو آپ اتیار کر سکتے ہیں جبکہ دوستو اگر اٹلی کی بات کی جائے تو اٹلی کے اندر چار ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں چار سو پچھتر افراد ایک ہی دن میں مرے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ہر منٹ میں موت ہو رہی ہے تقریبا ہر منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے کہیں لوگوں نے کرونا وارس کو سیریس نہیں لیا جس طرح ہم نہیں لے رہے دنیا کے اندر اس وقت گیارہ ہزار چار سو اموات ہو چکی ہیں دو لات چھتر ہزار جو مریض ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں پاکستان کے پاس کوئی کھیمہ نہیں کوئی کیمپ نہیں لیکن ہمارے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے بے شک ہمارے پاس سعولیات نہیں لیکن عالمی دنیا ہماری مدد کر رہی ہے آئی ایم ایف عالمی بینک ہمیں فنڈ جاری کر رہا ہے اب امریکہ نے پاکستان کو دس لاکھ ڈالر کی امداد جاری کر دی ہے پاکستان کو دس لاکھ ڈالر دیے گئے ہیں تاکہ ہم کرونا سے لڑ سکیں یہ مشکل کی گھڑی میں امریکہ کا ہمارے اوپر ایک بڑا احسان ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بے شک ہم امریکہ کو گالنگاں نکالتے ہیں بے شک ہم امریکی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے ہم مشکل میں ہیں اور مشکل میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں دس لاکھ ڈالر ہمیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ چین ہمیں ایک سو سے زائد وینٹی لیٹر بھجوارا ہے پانچ لاکھ سے زائد ماسک بھیج رہا ہے اور بے شمار مدد کر رہا ہے ہر طرح سے ہماری مدد کر رہا ہے دو تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز پہ سعودی عرب پہ بہت تنقید کرتا ہوں کیونکہ وہ باتیں جائز نہیں ہوتی مسلمانوں کے حق میں جائز نہیں ہوتی تو اس لیے میں تنقید کرتا ہوں لیکن جہاں تنقید کی جا رہی ہے سعودی عرب کے اوپر میں بھی کرتا ہوں وہاں ان کی میں آپ کو اچھی باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے سے زیادہ سیریس ہیں کرونا وارس کے وہاں پہ کیسز بھی کم ہیں اس کے علاوہ وہ سیریس بھی زیادہ ہیں حالانکہ ہم سے کم کیسز ہیں لیکن وہ سیریس ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دکاندار قرائیہ محصول نہ کریں دکاندار قرائیہ محصول نہ کریں کیونکہ لوگوں کی دیہاریاں نہیں لگ رہی لوگوں کی شاپنگ نہیں ہو رہی لوگوں کی جو کرید اف روکت ہے وہ نہیں ہو رہی اس لیے دو ماہ کا قرائیہ ماف کر دیں وہ لوگ ہمارے فیس ماف کر رہے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ کیسز آ رہے ہیں کرونا کے ان کو لگجری سعولیات دے رہے ہیں وہ لوگ جو سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں اور ان پہ شک ہوتا ہے کہ ان میں شاید کرونا وائرس ہو تو ان کو چودہ دن کے لیے کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جاتا ہے وہ انتہائی اچھی ہیں پائیو سٹار ہوتیلز ہیں بہترین ساؤلیات ہیں تو سعودی حکومت عربوں کا کسارہ برداشت کر کے اپنی عوام کو اور جو دیگر وہاں پہ شہری ہیں ان کو اچھی ساؤلیات دے رہی ہے جو کہ واقعی قابل ستائش ہیں جن کی تعریف کرنی چاہیے جبکہ دوستو اگر یو اے ای کی بات کی جائے تو یو اے ای میں دو اموات سامنے آ چکی ہیں اور ایک سو چالیس کیسے سامنے آ چکی ہیں اسی طرح سے اسرائیل میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے پہلی ہلاکت ہو چکی ہے ہمیں سب سے جو عزیز ملک ہے وہ ترکی ہے ہمارا اچھا دوست ہے اس وقت جنگ میں بھی گھیڑا ہوا ہے اب بھی شام کی جانب سے ترکی پر بڑا حملہ ہوا ہے جس سے متعدد جو ترک فوجی ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں یعنی ترکی ہر طرف سے جنگ لائے رہا ہے ترکی میں کرونا وائرس کے چھ سو ستر کے سامنے آ چکی ہیں نو ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں ایران کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے عالمی پابندیاں بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ایرانی نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں ایران کا نیا سال نورول شروع ہو چکا ہے لہٰذا ایرانی کرونا کی خوف کے بینا خوشیاں منا رہے ہیں سعودی عرب کو دو ہفتوں کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے فلائٹس دومیسٹک فلائٹس بسز ٹرینز اس کے علاوہ ٹیکسی اور جتنے بھی کام ہیں ہوتیلز مکمل طور پر بند کر دیا گئے ہیں لہٰذا دنیا انتہائی سیریس لے رہی ہے اٹلی نے سیریس نہیں لیا تو آج اٹلی میں سب سے زیادہ تبعی ہو رہی ہے لہٰذا میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کو سیریس لیں جو واقعہ گجرات میں سامنے آیا جو واقعہ کراچی میں سامنے آیا تاکہ ایک عورت کی وجہ سے کئی لوگوں کو کرونا ہو گیا لہٰذا اگر ہم بھی اسی طرح سے نان سیریس ہو جائیں گے ہمارے مولانا ہمارے مولوی اتنا نان سیریس بیہیو کریں گے اور بطور قوم سامنے نہیں آئیں گے تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو آج اٹلی کا ہو رہا ہے ہمیں اس وقت جو ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہئے ان کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہم نے ایک قوم بن کر اس بیماری کے خلاف لڑنا ہے ورنہ آپ ایران کا حال دیکھ لیں آپ نے چین کا حال دیکھا کتنی ہلاکتیں ہوئیں آپ یوکے کا دیکھ لیں آپ امریکہ کو دیکھ لیں امریکہ کے اندر سو سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں سات کروڑ عوام اس وقت امریکہ امیرکہ ایڈکی ریفیو میں آئے سات کروڑ بندہ اس وقت مکمل طور پر نظر باندھائیں کیا آپ بھی وہی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گورنمنٹ بھارت ہمارا پروسی ملک وہاں کل سے مکمل کرسیو لگنے جا رہا ہے پورے کا پورا ملک بند ہوگا ایک ارب 35 کروڑ عوام بند ہوگی ساری دنیا سیریس لے رہی ہے ساری دنیا اس کے خلاف لڑ رہی ہے ہمیں بھی ایک قوم بننے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اس کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے آخر میں دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ نے ہائپر سونک مزائل کا تجربہ کر لیا ہے ہائپر سونک مزائل ایک ایسا مزائل ہے جو آواز کی سپیڈ سے بھی پانچ گنا تیز ہے جو کہ ایک جدید تھیار ہے جو آپ کا دفعی نظام ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اس کو بھی چکمہ دے سکتا ہے اور ہائپر سونک مزائل ایک ایسا مزائل ہے جس کی مدد سے آپ جب مزائل آپ کا اڑ رہا ہوتا ہے فضاء میں ہوتا ہے تب بھی آپ اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں لہٰذا ایک جانب لوگ کرونا سے لڑ رہے ہیں دوسری جانب امریکہ کے اندر ابھی بھی جنگی جنون پایا جاتا ہے امریکہ ابھی بھی اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا جو رتبہ ہے اس پر قائم رہنا چاہتا ہے لہٰذا یہ وقت ایسا ہے کہ جب پوری قوم چاہے سپر پاور ہو چاہے چین ہو چاہے پاکستان ہو پوری دنیا کے انسان ایک ہو جائیں اور اس بیماری کا مقابلہ کریں اللہ کے حضور دعا کریں استغفار کریں پاکستان زندہ بار